جے سری رام جے باگے سر دھام دوستو آج میں آپ سب کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ باگے سر دھام گروہ جی ایک نومبر سے چھے نومبر تک دھام پر رہیں گے یا کہیں اور رہیں گے اور ان کے دبعہ دروار کہاں کہاں لگنے والے ہیں دوستو آپ اس ویڈیو کو اس کے مت کرنا اور دوستو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا تو چلیے دوستو بینا ٹیم بیسٹ کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک نومبر کی کہ ایک نومبر میں باگے سر دھام گروہ جی کہاں رہیں گے دوستو بیانسے تو باگے سر دھام گروہ جی ایک نومبر میں دھام پر رہیں گے لیکن دوستو یہاں پر دبعہ دروار لگنا مشکل ہے کیونکہ دوستو ایک نومبر میں ہی کروچوت ہے دوستو کروچوت کے کارنہ یہاں پر دبعہ دروار لگنا مشکل ہے گروہ اکچھا ہوئی تو اس دن بھی دبہ دروار لگ جائے گا دوستو دبہ دروار کا سمیں دوپہر بارہ بجے کے بعد ہی رہتا ہے کیونکہ دوستو باغیت سلام گروہ جی دوپہر بارہ بجے تک اپنے نیجی کارے کرتے ہیں اس کے بعد میں بارہ بجے کے بعد بھی دھام پر دبہ دروار لگاتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں دو اور تین نومر کی تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کرایا تھا کی باغیت سردھام گروہ جی گرڈے جھرکنڈ جانے والے تھے جو کہ دوستو حالی میں یہ کتھا کینسل ہو گئی ہے اب باغیت سردھام گروہ جی گرڈے جھرکنڈ نہیں جائیں گے دوستو ایسے میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کی باغیت سردھام گروہ جی دو اور تین نومبر میں کہاں پر رہیں گے تو دوستو باغیت سردھام گروہ جی دو اور تین نومبر میں باغیت سردھام میں ہی رہیں گے اور دوستو ان کے دبعہ دروار دوپہر بارہ بجے کے بعد شٹارٹ ہو جائیں گے دوستو جیسی ہمیں اپ ڈیٹ آئی ہے ہم بیسی ہی انفورمیشن آپ کو دے رہی ہیں دوستو یا دی باغیت سردھام گروہ جی کو کوئی امرجنسی کام آ جاتا ہے تو وہ جا سکتے ہیں ورنہ وہ دھام پر رہیں گے اور ان کا دبعہ دروار دوپہر بارہ بجے کے بعد میں شٹارٹ ہو جائے گا دوستو ایسے میں آپ دھام پر جا سکتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں چار نومبر کی تو جن بھکتوں نے ہماری پہلی ویڈیو دیکھی ہے اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کہ باغیت سردھام گروہ جی اترہ کھنڈ میں کون سے استان پر آنے والے ہیں دوستو یا دی آپ نے ہماری یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو میں اوپر آئی بٹن پر دے دیتا ہوں آپ یہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لینا دوستو ہم نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل مجانکاری دی ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں پانچ نومبر کی باغیت سردھام گروہ جی پانچ نومبر میں کہاں پر رہیں گے تو دوستو باغیت سردھام گروہ جی پانچ نومبر میں دھام پر واپس آ جائیں گے اور دوستو دوپیر بارہ بجے کے بعد میں یہاں پر ان کا دبیہ دروار لگے گا جو بھکت بھی اس دبیہ دروار میں سامن ہونا چاہتے ہیں اپنی ارجی لگوانا چاہتے ہیں بے اپنے گھر پر ارجی باندھ کر آئیں دوستو ارجی کیسے لگائی جاتی ہے یہ بات تو سب کو پتا ہے لیکن دوستو کچھ گلتیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس کے کارنڈ سے ارجی سوکار نہیں ہو پاتی ہے آپ بار بار ارجی لگاتے رہتے ہو اور آپ کی ارجی نہیں لگ پاتی ہے تو دوستو اس پر میں نے فل ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ لینا آپ کو وہاں پر ویڈیو مل جائے گی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ باقی صداحام گرو جی چھے نومبر میں کہاں رہیں گے تو دوستو باقی صداحام گرو جی چھے نومبر سے ماراشت میں کتھا کرنے جا رہے ہیں دوستو یہ دیا آپ نے ہماری یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد میں end screen پر دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لینا تو دوستو یدی اب بھی آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہے یدی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کا reply دینے کی پوری کوشش کریں گے تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اور سب ہی بولیں جائے سری رام جائے باگی شردھام